ایک بار کلاس کے اندر ان کا ایک دوست ہوا کرتا تھا جو کی مکھے پروہد کو بیٹا تھا اور مکھے پروہد کو بیٹا جو رامدار شاستری اپنے اس کے ساتھ میں پہلی بینچ پہ بیٹے ماسٹر جی نراز ہو گئے اے مسلمان لڑکا پرمک شاستری کے بیٹے کے ساتھ پہلی بینچ پہ کیسے بیٹا ان کو لگا کہ تپڑ پیچھے بیٹا دیا بھاگ پیچھے جا کر کے بیٹ عبدالکلام چپ چپ جا کے پیچھے بیٹ گئے اور کیا سوچے اس گھٹنا پہ انہوں نے اس دن سنگل پلیا پیچھے بیٹ کے دنیا پر دوں گا اور پیچھے بیٹنا کوئی معنی نہیں رکھتا اس لیے وہ کہا کرتے تھے دیش کا سب سے اچھا دماغ کلاس روم کی آخری بینچ پہ بھی ملتکنا ہے